دوستو آج کی اس وڈیو آپ کے ریلے کر رہا ہوں آئی پیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑی اپ ڈیٹس کل کے مقابلے کا پورا رومانچ مہندر سنگھ دھونی پر آئی بڑی خبر روحی سرما کے آخو سے کیوں نکلا سٹیڈیم میں آسو سنجو سیمسن کا بڑا ویواد چنی سوپر کنگز پر بڑی خبر ڈیویڈ وارنر نے آئی پیل پر دیا بڑا بیان آج کے مقابلے کی پوری جانکاری پونچ ٹیول میں کیا ہوئے ہیں بڑے اولٹ فیر آرنج گیپ پرپل کیپ میں کیا ہوئے ہیں بڑے بدلاؤ اور بیڈیوز تارے اپ ڈیٹس آئی پیل اور کرکیٹ کی دنیا جو آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو آرام سے پورا ویڈیو ان تک دیکھنا ہے دوستو آپ کے لیے ویڈیوز روز لات ہیں اور یہ ہمارے آئی پیل اپ ڈیٹس سیریز کا 419 ویڈیو ہے اور یہ دیکھماری اپ ڈیٹس آئی پیل کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوڈیفکیسن آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھیں اپنا سب سے پہلا اپ ڈیٹ دوستو ہماری سب سے پہلی اپ ڈیٹ نکل کراری ہے کل کھلے گئے اپ ڈیٹس آئی پیل کے 56 مقابلے کو لے کر جو کہ دلی کیپیٹلز اور راستان روائز کی ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا اس بھی ہردی زیادہ رومانچک مقابلے میں دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے راستان روائز کی ٹیم کو بیس رن سے ہرا دیا دلی کیپیٹلز کی ٹیم نے پہلے بہلے باجی کرتے ہوئے دوستو اکیس رن بنائے آٹھ ویڈیٹ ہو کر جس میں سب سے زیادہ رن بنائے ابھی زیک پوریل اور جیک فریزر میں گرکنے اور اس بریس سے لکش کا پیچھا کرنے راستان روائز کی ٹیم اچھا ہی کھیل رہے تھے سنجو سیمسنگ کافی ساندار بلے باجی بھی کر رہے تھے لیکن اس بھاری برکم لکش کا پیچھا نہیں کر پا اس مقابلے میں من اوف دن میچ بنے کلی بیادہ ہو جنہوں نے راستان روائز کی ٹیم کے جیت کے رت کو رکنے میں کافی اہم بہمی کا نبائی 18 وے آور میں جب راستان روائز کی ٹیم کو 18 بال پر 42 رن کے جروع تھی تب انہوں نے ایک ساندار سپیل ڈالا دو ویگٹ لیئے اور ماتر چار رن ہی دیئے اور اپنی ٹیم کو جیت دی لانے میں ایک اہم بہمی کا نبائی اور کل کے مقابلے کا یادی اپنے بھرپور مجھا اٹھایا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلی دیکھتے اب تاں دوسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کرا رہا ہے سنجو سیمسنگ کی طرف سے جہاں پر آپ کو مدادے کی آئی پیل دنیا کا سب سے بڑا ٹی ٹوینٹی لیگ ہے لیکن اس لیگ میں امپائرنگ جو ہے بہت ہی خراب سٹینڈرڈ کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر کل جیس طریقے سے سنجو سیمسنگ آؤٹ ہوئے ہیں کافی زیادہ ویواد ہمیں دیکھنے کو ملا سنجو سیمسنگ کافی اچھی بلے باجی کر رہے تھے اور اپنے ساتھ کے کافی زیادہ نزدیک تھے اور ساتھ میں راستان روائز کی ٹیم کو بھی جیتانے ہوئے تھے حالانکہ ان کا کیش پکل لیا ہے سائی ہوپ نے بانڈری پر حالانکہ ان کا جو کیش تھا اس میں سائی ہوپ کا پیر بانڈری کے کافی نزدیک تھا اور کافی زیادہ ریپلیس دیکھنے کے بعد یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ سائی ہوپ اور بانڈری کی بیچ کافی زیادہ سپیس تھا اور اس کا مطلب ہی رہی تھا کہ سنجو سیمسنگ آؤٹ تھے حالانکہ اور بھی الگ الگ اینگل سے دیکھنے پر یہاں لگ رہا تھا کہ ان کا جو پہرے بانڈری پر ٹچ کر چکا تھا اور یہاں جو پورا ویوادیت ویڈیو ہے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد راستان ویلز کے فینس بلکل ہی ناراض ہیں کافی زیادہ ویوادیت ہمیں یہ فیصلہ دیکھنے کو ملا ایک طرف جہاں پر ہم نے دیکھا کس طریقے سے امپائرز تین منٹ کا سمیں لیے تھے وائڈ کا ریویو دینے میں تو وہی پر سنجو سیمسنگ کو آؤٹ دینے میں تھرڈ امپائرز نے صرف ایک منٹ کا ہی سمیں لگایا تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امپائرنگ کافی کرافٹ ٹینڈرڈ کا ہو چکا ہے آئی پیل میں اس پر آپ کی کیا رائے نیچے امیک کمنٹ میں جلی رو بتائیے گا اچھلی دیکھتے ہیں اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ تو اس نے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے مہند سنگڈونی کے طرف سے دوستو آپ کو کچھ دن پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے جب مہند سنگڈونی نوے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لئے آئے تھے تو کافی سارے لوگ ان کی علوجنا کر رہے تھے حالکہ کل ایک بہت بڑا کلواسہ ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں پر ستروں کی ماری ہے تو مہند سنگڈونی کا یہاں آخری سیزن ہے اور مہند سنگڈونی صحیح سے چل نہیں پا رہے ہیں انہیں کافی زیادہ دکت ہو رہا ہے چلنے میں کافی ساری دوائیوں اور انجیکسنز کا استعمال کر کے وہاں آئی پل کے مقابلے کھیل رہے ہیں اور وہاں یہاں سب اسی لئے کر رہے ہیں تاکہ چننے کے فینس انہیں کھیلتا ہوا دیکھیں وہاں اپنے فینس کو خوز کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں مہند سنگڈونی نے یہاں کہا تھا پچھلی سیزن کی وہاں اپنا جو فیر ویل میچ ہے وہاں چیپو کے میدان میں کھیلیں گے اور بہت جلد جو چننے کے آخری مقابلہ رہنے والا ہے چیپو کے میدان میں رہے گا اور اسی سمیں ہو سکتا ہے دونی آپ کو سنیاز تیتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب آپ دونی کو پسند کریں یا تو پھر نہ پسند کریں انہیں کتنا بھی کریٹسائز کریں لیکن آئی پیل کے ایک بہت بڑے فیس ہے دونی اور اگلے سال جب دونی نہیں کھیلیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آئی پیل کے فینس انہیں بہت یادہ میس کریں گے چلی دیکھتے اپنا چوتھا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے روحید سرما کی طرف سے دوستو پرسو جو مومبا انڈیز اور سن راجرس ہیدراباد کی بیچ مقابلہ کھیلے گیا تھا اس میں مومبا انڈیز کی ٹیم نے بھالی مقابلہ جیتی ہے لیکن روحید سرما اپنی بلے باجی سے بلکل بھی خوس نہیں دکھائے پڑے جہاں پر آپ یہاں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آؤٹ ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں روتے ہوئے دیکھے گئے اور اس کے بعد کرکٹ کے فینس اور یہاں تک کرکٹ کے ایکسپرس رہی تاجب کر رہے ہیں کیا کیا اس طرح کی استیتی میں کیوں پہنچے روحید سرما اب اس کے بیچے کیا وجہ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فارم کو لے کر ناکھوس ہوں گے یا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مومبا انڈینز کی ٹیم کو چھوڑنے کو لے کر ناکھوس ہوں گے اور بہت طرح کے تھیوریز فینس کے طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے آپ کے مطابق آخر روحید سرما اس طرح کیوں ہوئے نیچے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا چلی دیکھیں اپنا پانچوں بڑا اپ ڈیٹ دوستو اپ ڈیٹ نیکل کر رہا ہے ماتیسہ پتھنانا کی طرف سے جہاں پر آپ کو ہم نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کس طریقے سے چنے سوپر کینس کی ٹیم کو ماتیسہ پتھنانا چھوڑ چکے ہیں اور سرلنکہ جا چکے ہیں اپنے ہیمسٹرنگ انجری کے وجہ سے اور کل ہی اپنے انسٹرگرام اکان پر انہوں نے ایک بہت ایموسنل پوشٹ ڈالائے جہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آئی پیل دورچ چوڑیس چھوڑنا ان کے لئے بہت یادہ مزگل تھا اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آئی پیل دورچ چوڑیس کا جو ٹروفی ہے وہ چنے سوپر کینس کے روم میں رہے اور چنے کے طرف سے جو بھی سپورٹ ملا دھونی کے طرف سے جو بھی سپورٹ ملا جو بھی سیکھنے کو ملا اس کے لئے بہت یادہ سکریہ اور یہ پوشٹ آپ ہیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ کو اتا دے کہ چنے سوپر کینس کے ٹیم کے تین گین باج باہر ہو چکے ہیں اور ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کی چنے سوپر کینس کی ٹیم اپنی بی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کے کافی اچھے اچھے کھلاڑی فیلال میں ڈونیمنٹ سے باہر ہے لیکن اس کے باوجود بھی چنے سوپر کینس کافی اچھا کھیل رہے ہیں کافی اچھی پوزیسن پر ہیں پونچ ٹیول میں اور اب دیکھیں اس ٹیم اور اس پردرسن کے ساتھ کیا چنے سوپر کینس کی ٹیم اس سال اپنے ٹروفی کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں کی نہیں آئی پیل دوری چھوز کے ٹروفی پر کبجہ جمع پاتے ہیں کی نہیں چلی دیکھتے اپنا چھٹا بڑا اپ ڈیٹ دوستو اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے ڈیویڈ وارنر کی طرف سے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ وارنر کچھ سیزن پہلے سن راجرز ہیدر آباد کی کپتان رہا کرتے تھے اور اچانک سے انہیں سن راجرز ہیدر آباد کی ٹیم میں جگہ ملنا بند ہو گیا اس کے بعد انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور سب سے ساکنگ خبر تو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملا جب سن راجرز ہیدر آباد کی ٹیم نے ڈیویڈ وارنر کو سوسل میڈیا ہینڈلز پر بلوک کر دیا اس کو لے کر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ سن راجرز ہیدر آباد کی ٹیم نے انہیں بلوک کر دیا ہے تو انہیں بہت ہی دکھ ہوا اور انہیں بلکل بھی یہ سمجھ نہیں آیا کیاکر ہیدر آباد کی ٹیم نے انہیں کیوں بلوک کر دیا انہیں سن راجرز ہیدر آباد کی ٹیم سے بہت یادہ لگا ہوتا اس ٹیم کے فینس کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ریلیسنس بن چکا تھا لیکن جو ہو گیا اس ہو گیا انہوں نے یہاں بھی بتایا کہ ایک سمجھ ایسا آئے گا جب وہ کرکیٹ سے سنیاز لے لیں گے کرکیٹ کے دین انہوں کے جب ختم ہو جائیں گے تو وہاں پھر کچھ سمجھ آ کر بھارت میں رہنا پسند کریں گے کیونکہ بھارت کو وہاں اپنا دوسرا گھر مانتے ہیں اور انہیں بھارت کے ساتھ ساتھ بھارتی کریٹ فینس بہت یادہ پسند ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں بھارت میں ایک گھر بھی کھڑیتنا چاہیں گے اور یہاں پر وہاں اپنے پریوار کے ساتھ کافی لمبے سمجھ تک رہنا بھی چاہتے ہیں ویسے بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کس طریقے سے سوسل میڈیا پر ڈیویڈ وارنر بھارت کی ٹرنڈنگ ٹاپکس پر ٹویٹ کرتے ہیں یا تو پھر انشٹاگرام پر پوشٹ ڈالتے ہیں یا تو پھر سٹوریز پوشٹ کرتے ہیں چلی ریکھتے اپنا ساتھوں بڑا اپ ڈیٹ دوسروں اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے آج کے لئے جانے والے آئی پیل کے مقابلے کو لے کر دوسروں آئی پیل کا سن تاونوں مقابلہ کھلا جانے والا ہے سن راجز حیدر آباد اور لکھنو سوپر جائنز کی ٹیموں کے بیچ یا مقابلہ حیدر آباد کے راجیب گاندی انٹرنیسٹلین کرکٹ شیڈیا میں کھلا جانے والا ہے یا مقابلہ سم سارے سات بجے شروع ہونے والا ہے اور فیلال میں جو آئی پیل کا ستیتی ہے اس میں چھپن مقابلے ختم ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی بھی ٹیم آئی پیل سے پوری طرح سے الیمنیٹ نہیں ہوا ہے اور کوئی بھی ٹیم ابھی تک پوری طرح سے کوالیفائی نہیں ہوا ہے دو ٹیمز ایسے ہیں جن کے پاس سولہ پوائنٹس ہیں چار ٹیمز ایسے ہیں جن کے پاس بارہ پوائنٹس ہیں اور چار ٹیمز ایسے ہیں جن کے پاس آٹھ پوائنٹس ہیں اور کافی سارے میں مقابلے بچے ہوئے ہیں تو کافی رومانچک اور نرائک مور پر پہنچ چکا ہے آئی پیل آج کے مقابلے کی بات کرتے ہیں تو سمراجر سیدر آباد کی ٹیم آئی پیل کے پہنچنے والے میں چوتھے نمبر پر ہیں انہیں کوالیفائی کرنے کے لیے اپنے تین میں سے دو مقابلے اور جیتنے ہوں گے تو ہی پر لکھنو سوپر جائنس کی ٹیم کو بھی کوالیفائی کرنے کے لیے اپنے تین میں سے دو مقابلے جیتنے ہوں گے تو آج کا مقابلہ ان دونوں ہی ٹیموں کے لیے کافی زیادہ مہتپورن رہنے والا ہے کوالیفیکیسن کے نظریے سے ویسے آپ کے مطابق آج کے مقابلے میں کس ٹیم کی جیت ہوگی نیچے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائی گا چلی دیکھتے ہیں اپنا آٹھ مو بڑا اپ ڈیٹ دوسرے اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے کل کھیلے کے مقابلے کے بعد پونچ ٹیبل میں کیا بڑے بدلہ آیا ہیں کون سی ٹیموں کی پوزیسن کجھر ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا رہے کلکتہ کی ٹیم تو نمبر ون پر آئے ہیں ساتھ میں راستان رولز کی ٹیم کل بھلے ہی ہار گئے ہوں لیکن پھر بھی وہ پونچ ٹیبل میں دوسرے نمبر پر ہیں اپنے گیارہ میں سے آٹھ مقابلے جیت کر اور تین مقابلے ہار کر اس کے بعد پھر کل کے مقابلے کے بعد ڈیلی کیاپٹلز کی ٹیم پانچوے نمبر پر پہنچ چکے ہیں ان کے بارہ مقابلے میں چھ مقابلے پہ جیتے ہیں بارہ پوائنٹس اور ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے باقی کے بچے دونوں مقابلے جیت نہیں ہوں گے اور ڈیلی کیاپٹلز کی ٹیم بہت ہی ساندار پردرسن کر رہے ہیں پچھلے چھ مقابلے بھلہ کتار جیتے ہیں اور پورا پونچ ٹیبل آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہاں پونچ ٹیبل ہمارے ٹیلی گرام چنل پر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد ہم سٹیٹس کی بات کریں تو اورنج کیپ فیلالمی ویرار کولی کے پاس ہے دوسرے پر ہیں ویردراز گائی کوار اور تیسرے پر پہنچ چکے ہیں سنجو سیمسن جنہوں نے 471 منائے کلکساندار شیاسی رنگ کی پاری بھی کیلئی ہے چوتھے پر سنین لرائن پانچ ویو پر ٹریوی سیڈ اس کے بعد پرپل کیپ کی بات کریں تو پرپل کیپ جسپرید بومراہ کے پاس ہی 18 وی کٹ کے ساتھ اور پرپل کیپ میں کسی بھی طرح کا کوئی بدلاؤں نہیں آیا ہے اور یہاں پورا سٹیٹس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ سارے سٹیٹس وغیرہ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر ڈیٹیل میں دیکھنے کو مل جائے گا تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی ڈسکرپسن وائی لنک سے جروع جوائن کر لیں تو دوستو ویڈیو یہیں تک تھا ایسے ہی آئی پیل کے ویڈیوز آپ کے لئے ہر دن لاتے ہیں تمہارا ساتھ آپ مندر ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک لئے دھنیمات